امران خان وزیر اعظم نہیں رہے کابینہ ڈیویجن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا امران خان کے وزیر اعظم نہ رہنے کا نوٹیفیکیشن کا اطلاق فوری ہوگا صدر کی جانب سے قومی اسمبلی توڑنے کے بعد امران خان اب وزیر اعظم نہیں رہے امران خان کی جانب سے نگرام وزیر اعظم کے لیے نام کل شہباز شریف کو بھیجوائے جائیں گے وزیر اعظم کے خلاف تحریکی ادم اعتماد پر ڈیپیٹی سپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ اور اسمبلی توڑنے کا معاملہ چیف جیسس پاکستان نے از خود نوٹس سے لیا چیف جیسس نے ریمارکت دی کہ وزیر اعظم صدر اور ڈیپیٹی سپیکر کے اٹھائے کا اقدامات عدالتی فیصے سے مشروط ہوں گے عدالت ڈیپیٹی سپیکر کے اقدامات کا جائزہ لے گی کوئی حکومتی ادارہ غیر آئینی حرکت نہیں کرے گا عدالت کا صدر مملکت سپیم کو ادبار اور سیاسی جماعتوں کو فریق بنانے کا حکم سیکرٹر دفاع کو ملک میں امن و امان سے متعلق اقدامات پر آگاہ کرنے کا نوٹس جاری کر دیا کل لاجر بینچ سمات کرے گا عمران خان کی ایڈوائز پر صدر مملکت نے قومی اسمبلی توڑ دی قوم سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ قوم کو مبارک ہو جمہوری حکومت گرانے کی جو سازش ہو رہی تھی وہ ناکام ہو گئی عمران خان کی قوم کو نئے انتخابات کی تیاریوں کی ہدایت اور عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہ ہو سکی ڈیپیٹی سپیکر قاسم خان سوری نے فواد چوہدری کی تقریر کے بعد عدم اعتماد کو غیر ملکی سازش کرا دے کر تحریک مسترد کر دی اشلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی